او نشتیاگی جی یہ براموڑوں کو لے کر کے ایسی بیان بازی ایک کے بعد کیوں ہورہی ہے او نشتیاگی جی آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے یہ جو براموڑوں کو لے کر کے ایک کے بعد جو بڑے نیتہ ہیں جو مہا سچیو ہیں وہ اس طرح کی سوچ براموڑوں کو لے کر کے کیوں رکھتے ہیں سماج وادی پارٹی کے دیکھیں کندن جی سماجواتی پارٹی کا جو طریقہ ہے راجنیتی پارٹی کا وہ ہمیشہ ویڈیویس کا لڑاؤ کبھی جاتبات پر کبھی دھرم پر کبھی چھیتر پر اس کو لڑا کر راجنیتی کرنے کا طریقہ ہی سماجواتی پارٹی نے اتحاد کیا ہے اسے لاغو کیا ہے اور اس سے ستہ پانے کی کوشش کرتی ہے پر کندن جی میں ایک بات دو ہزار چھوڑے کے بعد راجنیتی کی دھارہ پتڑ اب دھارائیں جو چھتروات، چھاتوات، دھرموات ان سے اوب چکے ہیں اور وکاس کا راستہ دیکھتے ہیں مانیہ نریندر موٹی کے نیتورت میں جس طرح سے ایک وکاس کے بیار چلی اور سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس جو نعرہ جو مور پر روپ دیا گیا ہے جس کو اس طرح سے نچلے اس طرح تک پہنچا دیا گیا ہے پوری ایمانکاری سے پوری گمبھیرتا سے جس پر کام ہوا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ بھرکے جنسہ پارٹی کا بروسہ جنسہ کے پیچھ دنگو دن بڑھتا لیے ہر ورک کے پیچھ پڑھ رہا ہے اس میں اب جاتوات بڑھانے والے بڑھانے والے لوگ کنارے ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ دیکھیں چناہوں کے نتیجے میں خاص طور سے اتھر پردیس کی بات میں کروں گا کہ یہ اس طرح کے بڑھتاؤں اور لوگوں کے بھرمانے والے توڑنے والے سماج کو جاتیوں میں، چھیتر میں، دھرم میں بھرکت کرنے کی جو یوجنائے بنانے والے سڑی انتر رہنے والے جو نیتا تھے ان کو جنتہ نکار رہی ہے یہی وجہ ہے کہ دو ہزار چود دو ہزار پار رہ کے بعد سماج وادی پارٹی کوئی بھی ایسا چناؤں تھیں جو سختہ کے پاس آتے وہ چاہے پنچائت کا ہو، دکائے کا ہو دانسوا کا ہو، چاہے سانسد کا ہو انہوں نے تمام پریوب کرتے ہیں اب وہ کھٹیا سمکائی ہٹکنڈا اپنا رہے ہیں جس کو جنتہ سمجھ رہی ہے جنتہ جان رہی ہے یہ سماج توڑنا چاہ رہے ہیں آپ تو ان سے اکھلے سیادہو اکھلے سیادہو جی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی بھکیا راجنیتی پر اتارا ہے یہ راجنیتی دینا تیز کے لیے اچھی ہے نہ سماج کے لیے اچھی ہے اور نہ گریب اور پچھڑے اور کلیت جن کی باتیں وہ کر رہے ہیں ان کے لیے اچھی سماج توڑ کر سماج کو بکھیر کر کوئی سماج وکاس نہیں کر سکتا چاہے کوئی ہو سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشوا جب دیکھا جائے گا تب ہی دیش آگے بڑھے گا تب ہی سماج آگے بڑھے گا تب ہی ہر ورک کو پاہدہ ہوگا اور جس لیتی پر بھارتے جنتہ پارٹی کی بیش کی اور پردیش کی سرکاریں پوری مجبوتی کے ساتھ چل رہی ہیں جس کا نتیجہ چورج میں دیکھے گا اور پھر دیکھے گا ٹھیک ہے تاریخ خان صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سماج وادی پارٹی پر وقت ہے آپ تاریخ خان صاحب اس طرح کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں اور سماج وادی پارٹی کے جو بڑے نیتہ ہیں جو بڑے چہریں جو مہترچیو ہیں وہ اس طرح سے ایک جاتی کو لے کر کتنا کٹو شبدوں کا استعمال کیوں کرتے ہیں دیکھئے میں کندر بھائی آواز آ رہی ہے آ رہی آ رہی ہے آپ کی مرسی ہے لیکن میں نے یہ کہا صرف کہ وہ اپنے چھتر میں اپنے ویدھان سبھا یا لوگ سبھا چھتر میں کیونکہ وہ لوگ سبھا بلاغ چکے ہیں میتے ہی کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وہ لوگ یہاں نہیں اتنا کہا یہ کہا اب اس کو آپ کتنی لارج کونٹیکس میں لے جاتے ہیں کتنا لارج منا جاتے ہیں یہ میں نہیں جانتا لیکن سماج وادی پارٹی برہم ور سماج کا بڑے نیتہ ہیں پاون پانڈے ہے ماتا پرساڈ پانڈے ویدھان سبھا ادھیاکش بنایا ابھی شیخ مشرہ ہیں تمام نیتہ برہم ور سماج کے ہیں اور برہم ور سماج کے نیتہ نیتہ جی کے ساتھ رہے ہیں اب آپیش یادو صاحب کے بھی ساتھ ہیں ان کا سمان ہے لیکن ان کا جو ریفرنس تو دا پانٹیکس تھا وہاں کے چھتر کے لوگ تھے جو وہ کہہ رہے تھے تاریخ خان صاحب آپ اچھے پروکتہ ہیں میرے نظروں میں بہت اچھے پروکتہ ہیں آپ نے کانٹیکس کا ذکر کیا تو ایک کانٹیکس کا ذکر کر لیتے ہیں جن کی تصویر ہم بیکڈاؤن میں دکھا بھی رہے ہیں سوامی پرساڈ مور انہوں نے برامنوں کو لے کر کے کیا کہا برامنوں کو لے کر کے جو انہوں نے بیانبازی کی تو اس کانٹیکس میں جب آپ کے ایک اور نیتہ کچھ کہتے ہیں برامنوں کو لے کر کے تو کانٹیکس وہی نکلتا ہے نظر نہیں آپ دونوں کو کو ریلیٹ لگتے ہیں سوامی پرساڈ موریا جی لگتا انہوں نے سوال بھی رام چنیت مانس میں بھی ان کے سوال ہیں وہ ان کے بہتیگت سوال ہیں اور جو انہوں نے کہا دونوں کو آپ ملا رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اندری جی سرون جی صرف اس نوکریوں کی بات کر رہے تھے کہ باقی لوگ دکھ رہے ہیں وہ لوگ نہیں دکھ رہے ہیں اب اس کو کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بس وہی تک بات ہی کہ وہ لوگ نہیں دکھ رہے ہیں اب اس کو کتنا لارج کر دیتے ہیں یہ میں نہیں سمجھتا لیکن میں مہن باقبات صاحب کبھی ایک بھر بولنا پڑے گا مجھے کہ پنڈیتوں نے جاتی بنائی ساتھ پروری دوہزار تیس آج پہ اس پہ نہیں سوال پوچھتی ہے پنڈیتوں نے جاتیاں بنائی یہ مہن باقبات کا کوٹٹ اب سچ کر لیے کوٹٹ ہے تو اس میں کیا خاص کا ٹارگیٹ انہوں نے پنڈیتوں کو نہیں کیا ساتھ پروری دوہزار تیس کو مہن باقبات نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جاتیاں پنڈیتوں نے بنائی تو صرف یہ تو اس سے بھی بڑا بلویان ہوا اندر جیس سروز سے زیادہ میں مان لیتا ہوں سروز کا بیان اس پرٹیکولر جاتیوں کے لیے تھا تو یہ تو اس سے بڑا سوال ہوا تو بی جی پی اگر جاتیاں کی بات نہیں ٹھیک ہے تاریخ خان صاحب آپ کا باتیں کہیں اگر انہوں نے یادووں کو لے کر کے باتیں کہہ دی ہوتی کہ بھائی یادووں کو ہم نے نوکری پر رکھا اور آج وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو کیا اکھلیش یادو انہوں پر کارروائی نہیں کرتے بلکل انہوں نے جب یہ نوکرییاں دی تھی تو وہ سماید بانی پائٹی کے منتری تھے کیا وہ بسپاں لوگے ابھی 2017 میرے خیال میں ابھی 3-4 سال پہلے اندر جیس سروز نے سماید بانی پائٹی جوہل کی ہے تو یہ نوکرییاں جب انہوں نے دی تو وہ بسپا کے منتری تھے وہ سماید بانی پائٹی سے منتری نہیں تھے یہ بات فیٹ ہے ہم اس کو جھوٹلا نہیں سکتے آپ نے جھوٹلا سکتے اب انہوں نے کن لوگوں کو نوکرییاں دی انہوں نے وہاں چھت میں انہوں نے میٹنگ رکھی تھی وہ لوگ نہیں آئے وہ اس بات کو کہہ رہے تھے نہیں تاریخان صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں جب پی ڈی اے کا فارمولا اکھلے شادہ گڑھتے ہیں اور اس پر کوشش بھی کرتے ہیں تو اس طرح کے سے بیانبازی اگر کسی جاتی وشش کو لے کر یہ کی جاتی ہے تو کیا میسیج نہیں جاتا ہے کیا آلہ کمان کی طرف سے کہ دیکھئے یہ اس طرح کے باتیں صحیح نہیں ہیں اس طرح کے سے بات تو سبچی ہے بلکل کسی بھی جاتی کے خلاص کی گئی کوئی ٹکڑی سماجوانی پائٹی اس کے ساتھ نہیں ہے اور کسی ابھی آپ کے رہے یادوں کے خلاف ہوتا یہ دونوں چیزیں غلط ہیں اسپیشلی کسی جاتی کو کچھ بھی کہنا سماجوانی پائٹی اس طریقے کے اسٹینڈ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی میں کلیر کر رہا ہوں ان کا سموان ہے بھارت کی دھرتی آج سے نہیں پانچ ہزار سال سے کرتی آئی ہے اسی کا حصہ ہم بھی ہیں دل کی گہرائیوں سے اور سر پہ بیٹھال کر ان کا سموان سماجوانی پائٹی کرتی ہے انہوں نے جب ان کو نوکریہ دی ہوں گی وہ بہوزر سماج پائٹی کے منتری تھے آپ کو ہماری پائٹی کے حصہ کا حصہ ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں لیکن آپ کی پائٹی کے سنسکرتی لگتا ہے وہ سیکھ چکے ہیں یا سیکھ نہیں پائیں دونوں چیز ہیں کیونکہ سامی پرساد موری بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی جو پائٹی کے سنسکرتی ہے اس کا ذکر آپ کر رہے ہیں سنجیب شیواستف صاحب کنفیوزن ہے کہ آپ پی ڈیو کو لے کر کے اور اس طرح سے جو بیانبازی کرتے ہیں نیتا اپنے حساب سے اپنے لحظے میں کچھ بول جاتے ہیں اور کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے سب ہی کو آزادی ہے جو بولنا چاہے بول سکتے ہیں سنجیب جی اچھا آواز چکے آپ کی مجھے نہیں ملے کندن جی کندن جی دیکھئے جو تاریخ صاحب کہہ رہا ہے وہ راستی مہا سچیو کا یہ بیان ہے کسی عام آدمی کا بیان نہیں ہے تمہارزازی پارٹی کے کسی عام کارکرتہ کا بیان نہیں ہے اور جس پارٹی سے وہ آئے ہیں جس پارٹی میں اس کے پہلے وہ تھے تو وہاں کیا سوشل انجرنگ کس کے ساتھ کی گئی تھی ان کی پارٹی نے کس کے ساتھ سوشل انجرنگ کی تھی وہ جاتی کون سی تھی مائیواتی جی جس پارٹی جس ستہ پہ لوڑ کے آئی تھی تو یہ مہا سماجبادی پارٹی کے مہا سچیو کا بیان ہے یہ کسی وقتی کا آدمی کا بیان نہیں ہے کہ آپ اس سے پلہ جھاڑ لیجئے اور اکلے شادہ اگڑوں کی بات آپ نے پیڑی اے کی بات کہی تھی نا پشلی بار کندن جی تو یہ اے میں ڈیوائیڈ ہو کے اگڑا آگیا اگڑے میں اب برامڑوں کے خلاف اگر ان کا یہ بیان آ رہا ہے تو آپ کی اس بیان کا منطب کیا ہے آپ کو آج کیوں یاد آیا اتنے چناؤں کے بعد آپ کو یہ بات یاد آ رہی ہے تو دیکھئے وہ راجنیتک دل ہے وہ جو چاہے وہ کہہ سکتے ہیں وہ ان کی اپنی اکشا ہے لیکن اگر آپ کسی جویکتیگت جاتی کسی دھرم کسی سمپردائی کو ٹارگٹ کر کے بات کہیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں بات دور تک جائے گی اور اس کا ایمپیکٹ آپ کو دیکھئے آج نہیں کل آپ کو پتا چلے گا تو یہ سماجبادی پارٹی کے جو پربکتہ صاحب تاریخ احمد صاحب یا جو ان کا نام ہے وہ جو کہہ رہے ہیں تو یہ راستی مہا سچیو کا بیان ہے وہ ایک طریقے سے مہا سچیو کے پت پہ ہیں وہ اگر اس طرح کا بیان دے رہے ہیں تو یہ بیان ہلکا کیسے مان لیا جائے گا کندن جی تو اس طرح کا بیان اگر انہوں نے دیا ہے تو اس کے پیچھے ان کو سوچنا سمجھنا اور پھر یہ بیان دینا چاہیے تھا کیا جس چیتر سے وہ چناؤ ڈرتے ہیں وہاں کیا برامن مدداتا ان کو بوٹ نہیں کرتا ہے یا ان کو جو بوٹ ملے تھے وہ پرٹیگولر جاتی اور پرٹیگولر جاتی کے لوگوں کے بوٹ ملے تھے یہ تو وہی سماجبادی پارٹی ہے جو بھگوان پرشلام کی مورتی لگا رہی تھی سندیب جی ہمیں یہ بھی تیہات رکھنا پڑے گا یہ وہی سماجبادی پارٹی ہے جو بھگوان پرشلام کی مورتی لگا رہی تھی چناؤ سے پہلے ٹھیک ہے مورتی کا فرصہ بھی ٹوٹ کر گر گیا تو وہاں مسئلہ ہے فیلال ہمارے ساتھ تمام ایمان بنے ہوئے ہیں تو اندرجی سروج کے بیان پر ہم چرچہ جاری رکھیں گے اور اتر بدیش میں جن برامنوں کی آبادی کھری بارہ فیصدی ہے اور جس پی ڈی اے کے آخر میں جو اے آتا ہے اسے لے کر کہ اگلوں کو جوڑ ہو رہے ہیں انہی اگلوں کے برامنوں کے خلاف سبادرادی پارٹی کے نیتا کیوں اس طرح کس کٹو شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں اور کیا اس کا چناؤ پر کوئی امپیکٹ پڑے گا اس پر چنصر جاری ہے